بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سدینیز روڑے دستو نئی بابائی مرض کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہے اور اس سے بہت سارے ملک اپنے اقتدام کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کو اپنوں کو محفوظ رکھ سکیں سعودی ربے بھی اپنے تمام لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت سارے اقتدام کر رہا ہے اور انہیں اقتدام کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سٹیپ آئی لیا گیا ہے اور تیرہ اور ریزنوں کو کرفیو لگا دیا گیا ان کے اوپر بھی بین کر دیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ وہ کسی مسئلے سے بچ سکیں دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کے جانے بس سے پہلے آپ سے ارز ہے کہ اگر ہمارے چینل سوڈینیز روڑے پر نئے تجنی فرمائے ہیں تو ہمارے چینل سوڈینیز روڑے کو ضرور سبکرائب کرلیں تاکہ آپ کو انفارومیٹیو ویڈیوز روزانہ کی بیسنس پر ہر منٹ کی بیسنس پر آپ لوگوں کو تک بان سکیں تو بڑھتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیل کے جانے سعودی عرب نے نئی مرض کے انتصاد کے لیے اختیار کرنے والی احتیاطی تدابیر مزید ساخت کرتے ہوئے ملک کے تمام ریجنوں کے رہائشوں کے لیے ایک ریجن سے دوسرے ریجن آنے جانے پر پابندی لگا دی ہے ریاض مکہ مکرمہ مدینہ منورات داخلہ اور خارجہ پر مکمل طور پر پابندی ہوگی نیز مذکورہ شہروں میں کرفیو کا وقت دوپاہر تین بجے سے شروع ہوگا جو کہ آپ کو شام کچھ سات بجے تھا اب چینج کر کے تین بجے کر دیا گیا تو اس بات کے خاص خیال رکھئے گا تفصیلات کے مطابق سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق خادم مین حرامین سریفین ساہ سلمان مین عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے نا اقدامات کی منظوری دے دی ہے شاہی فرمان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے تینہ ریجنوں کے ریائشی اپنے اپنے ریجن میں رہیں گے ایک ریجن کا ریائشی دوسرے ریجن میں نہیں جائے گا شاہی فرمان میں کہا گیا کہ کسی بھی ریجن میں کسی دوسرے ریجن کے ریائشی کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی ہے شاہی فرمان میں ریجنوں میں آنے جانے کی پابندی کے علاوہ خاص طور پر ریاز مکہ مکرمہ مدینہ منرہ کے خصوص اقدامات کے حوالے سے کہا گیا کہ ریاز مکہ مکرمہ مدینہ منرہ آنے جانے پر مکمل پابندی ہوگی تینوں شہروں کے ریائشی شہر سے باہر نہیں جا سکتے نہ کوئی باہر سے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں شاہی فرمان کے مطابق مذکورہ شہروں کے حدود کا تائیون جہاں فیصلے کا نفاظ ہوگا مطلقہ ادارے کریں گے جس کے ذمہ داران شہروں کے حدود کا تائیون ہے اور اس کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ شاہی فرمان میں مزید یہ بات ظاہر کی گئی کہ مذکورہ تینوں شہروں ریاز مکہ اور مدینہ میں کرفیو دوپاہر تین بجے سلاگو ہوگا آپ یہ بات نوٹ کر لیں اگر آپ ریاز میں رہتے ہیں مکہ میں رہتے ہیں مدینہ میں تو وہاں پر کرفیو تین بجے ہوگا شاہی فرمان میں کہا گیا کہ مذکورہ فیصلے پر نفاظ جمعیرات 26 مارچ سے سابقہ شاہی فرمان میں مقرر کیے گئے وقت تک ہوگا جس کا تائیون ستائیس رجیب تک کیا جائے گا شاہی فرمان کے مطابق کرفیو سے استشنا انہی لوگوں کو ہوگا جنہیں سابقہ شاہی فرمان میں استشنا دیا گیا تھا مطلب پہلے جیسے دیا گیا سیکیورٹی گارڈ وغیرہ ہو گیا یا اس کے ساتھ ایسے خدمات کے شعبے ہو گیا وہ ہو گیا یا کسی کمپنی میں ایسے لوگ جن کا جانا بہت ضروری ہو تو ایسے لوگ یا پھر ایسے جن کو کوئی خاص دھوست ثبوت ان کے پاس کے میڈیکل سٹور وغیرہ کے لیے جانے کے لیے کسی مریض کو ساتھ کسی ایسے بندے کو جس کو کوئی مرض ہے اس کو ساتھ لے جانے کے لیے کوئی اس طرح کے بندے کو ساتھ لے جاتی ہیں تو اس کو اجازت ہوگی تاہم اس بات کا خاص کیال رکھا جائے گا کہ کرفیو سیستشنہ انتہائی محدود اور ناگزیر حالات میں ہی دیا جائے گا شاہی فرمان میں مزید کہا گیا کہ ریاض مکہ مکرمان جدہ میں کرفیو کی مدت میں توسی وزیرت السیحت اور مطلقہ اداروں کے حکام کی تجویز پر کی جارہی ہے حالات کے مطابق وہ کرفیو کے وقت میں مزید توسی یا دن بھار مکمل کرفیو لاغو کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں شاہی فرمان کے مطابق نئے مرض کے انتصاد کے لیے ان زوابط پر عمل کرنا جمعیدات 26 مارچ سے کیا جائے گا دوستو یہ ویڈیو تین شہروں کے غیر ملکیوں کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے مکہ مدینہ اور ریاض کے لیے دوستو آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک یہ انفارمیشن پہنچ جائے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل سعودینیز روڈے کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ